مارنگ پرائیم میں بڑی خبر ڈلی کے اول راجندنگر میں کوچنگ حادثے کے بعد ایم سی ڈی اب ایکشن میں آ گئی ایم سی ڈی نے راجندنگر میں تیہ نیامو کاؤ لنگن کرنے کے عارف میں تیرہ کوچنگ سینٹرز کے بیسمنٹ مزیل کر دیا ہے ایم سی ڈی کے اور سے ان کوچنگ سستانوں پر نوٹس چسپا کر ان سے جواب مانگا جا رہا ہے ایم سی ڈی کے اور سے راجندنگر میں ایسے کئی کوچنگ میں نوٹس چسپا کیے گئے ہیں کوچنگ سینٹروں کے خلاف ڈلی کی میئر ڈاکٹر شیلی اوبروئی نے ایکسپر پوسٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ دکھت گھرنا کے بعد راجندنگر میں جتنے بھی کوچنگ سینٹرز ہیں جو بیسمنٹ میں رول وائلیشن کر رہے تھے ان پر ایم سی ڈی نے سیلنگ کی پرکیہ شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر پوری ڈلی میں اس طرح کی مہم چلائی جائے گی تو اب جب یہ حادثہ ہو گیا اس کے بعد ایم سی ڈی ایکشن میں آئی ہے اور شیلی اوبروئی نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی فیلال جسپا کر دی گئے نوٹس اور جو الیگل دھنگ سے بیسمنٹ چل رہے تھے ان کو سیل کر دیا گیا اور ایسا ہی مہم پوری ڈلی میں بھی چلا دی جائے گی ایسا کہنا ہے شیلی اوبروئی اور آئیے سیدھے رکھ کرتے دلی کے اوڑ راجندہ نگر کا جہاں اس کوچنگ سینٹر میں یہ دکھت حادثہ ہوا جس میں تین سٹوڈنس کی جان چلی گئی ہے جعوید منصوری میرے سہیوگی سیدھے ہمارے ساتھ وہیں اوڑ راجندہ نگر سے جڑنے جعوید اب ایم سی ڈی جا گئی ہے جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا دیکھئے سب سے بڑی اپ ڈیٹ اس خبر میں یہ ہی ہے کام سی ڈی کی طرف سے جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق تہرہ ایسے کوچنگ سینٹر ہیں جو آوید طریقے سے بیسمنٹ میں چل رہے تھے ان پر سیل لگائی گئی ہے اس میں سے ایک جو ایک اکیڈمی ہے چہل اکیڈمی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا نام بھی اس فہرست میں ہے جن کو سیل کیا گیا ہے اس اکیڈمی کا بھی بیسمنٹ سیل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی بیسمنٹ ہیں جو اویت طریقے سے اس اول راجندر نگر علاقے میں چل رہے تھے ان کو سیل کرنے کی کاریوائی کی گئی ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہاں اول راجندر نگر راوز ایکیڈمی جو ہے جہاں یہ حادثہ سامنے آیا تھا اس کے باہر کی تصویر دکھاؤں تو یہاں پر دیکھیں ابھی بیریکیٹس لگائے ہوئے ہیں اور اس حادثے کے بعد سے اس کو بھی سیل کر دیا گیا آپ دیکھیں گے دلی پولیس یہاں پر تینات ہے اور بیریکیٹس اس کے گیٹ کے باہر لگائے گئے ہیں اس میں ہی پرسو وہ حادثہ سامنے آیا تھا دردناک حادثہ جس میں تین لوگوں کی جان چلی گئی جس میں دو چھاترہیں تھی ایک چھاتر تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا گمبیر حادثہ یہ رہا تھا اور سب سے بڑا سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ آخر جب یہ اویت طریقے سے چل رہے تھے تو اس پر کاریوائی کیوں نہیں کی گئی ایک اور پتر سامنے آیا ہے QPSC اسپرین کا جس نے 26 جون کو ایک باقاعدہ لیٹر لکھا تھا اور اس نے آگاہ کیا تھا کہ بیسپرین میں بہت سارے کوچنگ سینٹر چلنے آوے طریقے سے ان میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کوئی کاریوائی اس پر نہیں کی گئی اب ذرا ایک بار تصویر ادھر کی دکھاتے ہیں جہاں کل سے جو چھاتر ہیں وہ آکروش ہیں ساتھ سے کے بعد سے اور پروٹس بھی کل دیکھنے کو ملا تھا اور ابھی بھی جو یہاں پر چھاتر ہیں وہ جمع ہیں آپ ایک بار تصویر دیکھیں جو اکیڈمی ہے جہاں یہ حادثہ ہوا تو اس کے ٹھیک باہر یہاں پر چھاتر جمع ہیں اور دیکھیں ان کی فوٹو یہاں پر لگائی گئی ہے جن کی موت اس پورے حادثے میں ہوئی ہے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو چھاتر ہیں وہ ابھی بھی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی الگ الگ مانگ ہے سب سے بڑی مانگ کی جو معافضہ ہے اچھیت معافضہ وہ دیا جائے اور جو یہاں پر عوید طریقے سے جو انسٹیوٹ چلے ان پر کاریوائی کی جائے آپ پھلال دیکھیں گے یہاں پر جو چھاتر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ان پر کوشش بھی کرتے ہیں بات کرنے کی کہ آخر کب تک ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مانی جاتی ہیں اور کیا یہ مانگ کر رہے ہیں آپ بتائیے کل پروٹسٹ بھی آپ لوگوں کا دیکھنے کو ملا بہار میں کب تک یہ پروٹسٹ چلنے والا ہے سر ہمارا پروٹسٹ تب تک جاری رہے گا جب تک پروساشن ہمیں آ کر کے یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کیا کاروائی کر رہے ہیں جو بھی لوگ اس چیز کے لیے ذمہ دار تھے ان پر کیا کاروائی کی گئی ہے کمپنسیشن دیکھیں پیسہ اس چیز کی برپائی نہیں کر سکتا لیکن پریوار کو کیا کمپنسیشن آپ دے رہے ہیں آپ کو وہ بتانا پڑے گا شروع بات میں دس لاک کا بولا گیا تھا او آر این میں ہم لوگ رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارا کھرچہ دس لاکھ چلا جاتا ہے ایک سال کا یہ کمپنسیشن کمپنسیشن نہیں ہے پیرا ایم سیڈی نے جو کوچنگ سینٹر ہیں جو بیسمنٹ میں ابھی تریقے سے چل رہے تو ان کو سیل بھی کیا ہے بلکل سر ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ اتنا پروٹسٹ اتنا پریشر بنا ہوا ہے لیکن میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں ایم سیڈی ایک کوئی ابھی حال کی سنستانی ہے ایم سیڈی کو کیا پہلے سے نہیں پتا تھا کی بیسمنٹ میں لائبریریز چل رہی ہیں ایم سیڈیز کو پہلے نہیں پتا تھا کی بیسمنٹ میں بوچنگز کی کلاسز چل رہی ہیں تب کاریوائی کیوں نہیں کی گئی میئر نے پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا یہ سرکار اتھارٹیز ایکشن موڈ میں کیول تب کیوں آتی ہیں جب حادثہ ہو جاتا ہے جب جانے چلی جاتی ہیں سوال اٹھا رہے ہیں جعوید زرہ ایک سوال پوچھے گا جعوید کیا کہنے چاہیں گے آپ جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیمانڈ مانی چاہیں گے ہم بیٹھے رہیں گے جب تک ڈیمانڈ نہیں مانیں گے ہم بیٹھے رہیں گے ہم کوئی دککت نہیں ہم بیٹھیں گے ہمارے اتنے سارے سٹورن سے لائف سو دادہ امپورٹن چیز کہیں ہم بھی ایک سپنا دکھنا ہے وہ بھی ایک سپنا دکھنا ہے اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو سپنے کا کیا کریں گے وہ لوگ بھی بیچارے بہت دور سے آئے ہیں ہم لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے پیرنس کو کتنا سٹریس ہوتا ہے ان کے پیرنس بیچارے کیسے لی رہے ہوں گے ابھی دیکھیں رات بھر ان کا پروٹسک یہاں پر چلا ہے اور آپ دیکھیں گے یہاں پر جمیر تک ہیں جاوید اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جاوید اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میں نے ایک لمبا عرصہ راجیند نگر میں گزارا ہے اور یہ راؤز سٹڈی سرکل سب سے پرانا ہے ایک لیئر نہیں تین لیئر بیسمنٹ کی ہیں کئی اسٹیٹوٹس ایسے بھی ہیں تو کیا سٹوڈنٹس بھی اثراز جتاتے تھے جو کوچنگ سینٹرز چلا رہے ہیں ان سے ہی شکایت کرتے تھے کیونکہ تین تین لیئر ہیں بیسمنٹ دیکھئے ایک لیٹر بھی سامنے آیا تھا کل ایک UPSC اسپرینٹ کا 26 جون کو اس نے ایک چٹھی ایم سیڈی کو لکھی تھی وہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے اوید طریقے سے بیسمنٹ میں کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں یہاں چھاتروں سے بھی ریاکشن لیتے ہیں کیا وہ اس چیز کی کبھی شکایت کر رہے تھے یہ بتائیے کی ایک چٹھی ایک ستڈیٹ کی سامنے آئی تھی کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی یہ شکایت کی جو بیسمنٹ میں اوید طریقے سے چل رہے ہیں سر this is not an isolated incident کافی بار even in high court there was a plea issued in october 2023 جاوید موجھے موسیقی